السلام علیکم ایوان ویڈیو ویڈیو آپ سب کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ بہت خوبصورت سائی میکپ شیئر کر رہی ہوں ویڈا ہیلپ آف فنگر ٹیپس ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت سی لک ہے اور بہت ہی ایزی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے نئے ہیں تو سبسکرائب میری یوٹیوب چینل ایز ویڈیو نوٹیفکیشنز سب سے پہلے میں یہاں پہ ریواج کی یہ آئی برو پینسل ہے اور اسے میں اپنی آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں میں نے اس طرح سے نیچے ایک لائن ڈرو کی ہے اور اس طرح سے ہم لوگ اپنی آئی بروز کو سٹروکس ڈالیں گے آئی بروز میں اور اس کو فیل کر لیں گے اور یہ والی پینسل جو ہے اب بہت سستے میں آپ کو مل جاتی ہے کافی زیادہ پیگمنٹیڈ ہے بہت اچھے سے آپ کی آئی بروز کو فیل کرتا ہے کافی زیادہ لونگ لاسٹنگ بھی ہے اور کافی نیچرل لک بھی دیتا ہے اور کافی دیر آپ کی یہ پینسل چل بھی جاتی ہے اس لئے اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو لازمی ٹرائی کیجئے ایک سائیڈ پر بلیک کلر ہے دوسری سائیڈ پر براؤن ہے اور اس کا جو شیئر ہے وہ اگزیکٹ آئی بروز بھالا شیئر ہے اور اس طرح سے ہم فرنٹ کے جو ہیرز ہیں اس کو اوپر کی طرف اس طرح سے سٹروکس ڈالیں گو اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے طریقے سے آئی بروز جو ہیں وہ فیل ہوگی ہیں اور اس کے بعد سپولے کے ساتھ میں پورا پروڈکٹ جو ہے اس کو سپریٹ کر رہی ہوں ایون کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم نے کام کرتے جانا ہے اور جو پروڈکٹ ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کو ایزیلی بڑی ہی اچھی نیچرل سی آئی بروز مل جائیں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ انجل ماسکی ہے کنسیلر پیلٹ ہے اس میں سے میں نے یہ دونوں شیئرز کو پک کیا ہے اور اس طرح میری آئی بروز کو جو ہے وہ مزید نیٹ کر رہی ہوں اور میری لٹ کو بھی اچھے سے کنسیل کر دوں گی چھوٹا سا فلیٹ برش لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا آئی میکپ بہت زیادہ نیٹ لگے تو آپ نے ہمیشہ برشز کا جو ہے وہ یوز بہتر کرنا ہے مطلب چھوٹے پریسائز سائز کے آپ نے برشز کا یوز کرنا ہے اور اس سے آپ کا آئی میکپ کافی نیٹ ہوگا پھر اس کے بعد میں نے فنگر کے ساتھ اس کو اچھے سے ایون کر لیا ہے پورے کنسیلر کو بلینڈ کیا ہے اور اس کے بعد پاودر کے ساتھ اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے تاکہ کریزنگ نہ ہو آج میں یہ رومانٹی کلر کی آئی شیڈو پیلٹ ہے یہ یوز کر رہی ہوں اس کے ایک سائر پہ بہت سارے خوبصورت میٹ شیڈز ہیں دوسری سائٹ پہ سارے مٹیلک شیڈز ہیں اور اس کے جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ اور خوبصورت آنکھوں کو اٹرکٹ کرنے والے شیڈز ہیں اور اگر آپ بگنر ہو اور آپ کو بہت زیادہ ریزنیبل پیلٹ چاہیے تو آپ یہ لازمین ٹرائی کیجئے گا میں نے بہت خوبصورت سا مستر کلر پیک کیا ہے اور اپنی رنگ فنگر کے ساتھ اسے میں بلینڈ کر رہی ہوں اور آج کی جو لک ہے وہ بلینڈیڈ آئی میک اپ ہوگا اس رنگ فنگر کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا پروڈکٹ لینا ہے اور آوٹر کونر سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور اندر کی طرف کو ہم ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے پہلے پروڈکٹ کو رکھیں گے اپلائے کریں گے پھر ہم اسے آئی سائزہ سے بلینڈ کر دیں گے اور فنگر کے ساتھ جو آئی میک اپ ہوتا ہے وہ بہت 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 بلینڈیبل اور خوبصورت آئی میک اپ ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کے پاس کافی سارے برشیز ہیں لیکن آپ کو ان کا یوز نہیں آتا تو آپ فنگر کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس میک اپ برشیز نہیں ہیں بہت سارے کم میک اپ برشیز ہیں اور تب بھی آپ اس طرح سے فنگر کے ساتھ آئی میک اپ کریں گے تو آئی میک اپ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس سے کٹ کریں سائی میک اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے ہلکہ ہلکہ باہر کو بلینڈ کرنا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بلینڈنگ جو ہے وہ ایون ہونی چاہیے پھر میں نے اپنی لیٹل فنگر لیا ہے اور صرف اس طرح سے ایک بڑا خوبصورت سا برگنڈی کلر لے کے اور آوٹر کونر پہ میں اس طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں اندر کی طرف ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور اس سے پھر ہم اندر کی طرف کو درائی کرتے ہوئے جہاں کریز ہوتی ہے ہماری وہاں وہاں پہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے پہلے آوٹر کونر پہ اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور اس طرح پھر ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اندر کی طرف کو میں نے پروڈکٹ پہلے زیادہ سارا بلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اچھے سے ہم بلینڈ کریں گے اور بلینڈنگ ہماری جو ہے وہ ایون ہونی چاہیے اور اگر یہ والی آپ آئیشہ رو لینا چاہتے ہیں تو لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ بگنر ہیں اور میک اپ کرنا سیکھ رہے ہیں تو یہ والی پیلٹ دیفنیٹلی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی سارے پیگمنٹر شیئرز بھی ہیں میٹیلک شیئرز بھی ہیں اور بہت پیارے شیئرز ہیں سارے ہی یوز ہونے والے شیئرز ہیں اور اس کی جو پیگمنٹیشن ہے وہ بھی اچھی ہے تھوڑے سے چوکی ہیں لیکن پیگمنٹیڈ ہے اور ایزا بگنر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اچھے سے میں نے بلینڈ کیا ہے سیم برگنڈی کلر میں نے اپنی لوور لیش پر اپلائی کیا ہے اور یہ والا ہی میک اپ جو ہے نا آپ اید پر بھی کر سکتے ہیں بڑی خوبصورت لکتی اور مجھے کافی اچھا لگا اور اس کے بعد اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں کے نیچے آپ ہیں ہمیشہ لائٹ کلر اپلائی کرنا ہے تاکہ آنکھ جو ہے وہ کھلی کھلی اور بڑی لگے اس کے بعد یہ بڑا ہی خوبصورت سا سکائے بلو بہت ہی خوبصورت سا شیر تھا یہ مٹالک شیر میں نے لیا ہے اور اپنی چوٹی فنگر کے ساتھ اسے میں اس طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں بلکل میں اوپر سے راؤنڈ لے کر آ رہی ہوں تاکہ اچھے سے نا وہ ایک کٹ کریز والا ایفیکٹ بھی آ جائے اور بلینڈ بھی ہو جائے اور اس طرح سے ہم پروڈکٹ کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ایون بلینڈ ہو رہا ہے سیم فنگر کے ساتھ میں نے یہاں پہ صرف ایک تیر ڈکٹ پہ ایک ڈوٹ لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہماری بروڈ بون کو ہائی لائٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سارا ہی میک اپ جب وہ فنگر کے ساتھ آپ کر سکتے ہو اور کتنا ہی ایزی ہے اور بہت ہی جلدی یہ والا آئی میک اپ جو اینا ہو جاتا ہے اور ہاں اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو وہاں بھی کر لیجے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اگر آپ نے میرا ولوگنگ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیجے گا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جہاں آپ کو میری ڈیلی روٹین دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد ہم نے ایک بریق سا پریسائی سا لائنر لگایا ہے اور آوٹر کونر پر اس طرح سے ہم نے ونگ نکالا ہے اور بہت خوبصورت سا نیڈ سا آپ نے ونگ بنانا ہے اور آئی لائنر تو بغیر برش کے لگ نہیں سکتا تو اس لئے ہم نے برش کا استعمال کیا ہے اور لائنر اپلائے کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت لگ رہے اور آپ کی جو یہ لائنر والی لائن ہے نا ترشی آنی چاہیے بلکل سیدھی سٹریٹ لائن ہونی چاہیے تب آپ کا جو لائنر ہے نا وہ اگزیکٹ صحیح لگتا ہے ٹھیک ہے یہ والی ٹیپ آپ نے دھیان میں رکھنے کہ بلکل ترشی آپ کا لائنر آنا چاہیے دینے کونر سے بھی ہم نے تھوڑا سا لائنر جو ہے وہ ایکول کر لیا ہے اور یہاں پہ میں کلر انسٹیٹیوٹ کی پینسیل یوز کریوں وائیڈ اور یہ اتنی پیگمنٹیڈ ہے کہ اپلائے کرنے کا بھی مزہ آتا ہے اور اتنی ریزنیبل ہے ہنڈر روپیز کی آپ کو مل جائے گی کافی دیر چلتی ہے لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے کافی اچھی لگتی ہے اس کے بعد ہم نے آئی لیشز اپلائی کی ہیں اور مسکارہ کیا ہے اور فائنل لک ہے جی آپ کے سامنے کتا ہی خوبصورت آئی میک اپ لگ رہا تھا کتنا آپ بلینڈیڈ اور پتا نہیں چل رہا کہ یہ والا آئی میک اپ ہم نے فنگر کے ساتھ کیا ہے تو اسی طرح اگر آپ ایک دو پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس طرح میک اپ کرنا آجے گا اور آپ پروفیشنل ہی میک اپ کر سکتے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ جو ہے یہ میک اپ برش کے ساتھ کر رہے ہیں یا آئی میک اپ فنگر کے ساتھ کر رہے ہیں اور فنگر کے ساتھ جو میک اپ ہوتا ہے وہ برش اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تو آئی ہوپ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب میں یوٹیوب چینل ایز ویل نیکسٹ ویڈیو ملتی ہو جی اللہ حافظ